موسیقی پاکستان اور انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کے درمیان سٹینڈ بائی ارنجمنٹ معاہدہ مکمل آئی ایم ایف بورڈ نے پاکستان کے لیے ایک ارب دس کروڑ ڈالرز کی آخری قسط کی منظوری دے دی سٹینڈ بائی ارنجمنٹ معاہدے کے تحت پاکستان کو تین ارب ڈالر ملنے کا معاہدہ ہوا تھا پاکستان کو ایک اشاریہ نو ارب ڈالرز آئی ایم ایف سے پہلے مل چکے ہیں مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی کو حکومت دینے کا مطالبہ کہا قومی اسملی اجلاس سے خطاب میں بولے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو کہتا ہوں عوامی نمائندے بنے اور حکومت چھوڑ دیں کیونکہ الیکشن میں زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں دوہزر اٹھارہ اور دوہزار چودہ دونوں الیکشنز پر اتراز ہے ہارنے والے پریشان ہیں اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں اس بار اسملیاں بیچی اور خریدی گئیں کون ان عوانوں کو عوام کا نمائندہ کہے گا سوال ہے کب تک ان کے دربازے پر بھیک مانگتے رہیں گے دو مئی کو کراچی کو کراچی میں ملین مارچ ہوگا تاہا کہ اگر کوئی ہمارا راستہ روکے گا تو اپنے لیے مسئیبت کو دعوت دے گا مولانا صاحب کو اگر اتراز ہے کہ الیکشن میں بقول ان کے اگر دھان لی ہوئی ہے تو ان کے منڈیٹ پر اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو خیبر رضخاہ میں ہوئے ہیں اور پھر خیبر رضخاہ میں اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی اور سنی تیات پوصل کہیں پی ٹی آئی کہیں جو بھی کہیں ان کی حکومت ہے پہلے تو حق یہ بنتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست بقول مولانا صاحب کے ان کے اگر داکہ ڈالا ہے مال غنیمت جو ان میں تقسیم ہوئی ہے تو وہ پہلے مولانا صاحب کو اپنا مال واپس کر دیں وہی ادم اعتماد جو ہم نے پہلے دن کہا تھا وہی ادم اعتماد ہوئی اور اس کے سب سے بڑے بینیفیشری مولانا صاحب تھے ان کو چار جو ہیں بڑی بڑی وزارتیں ملی مولانا فضل الرحمان کے منڈیٹ پر کے پی میں ڈاکہ ڈالا گیا انہوں نے خود کہا مال غنیمت تقسیم ہوا پی ٹی آئی والے مولانا کو مال غنیمت واپس کر دیں رانوما پی کس پارٹی فیصل کریم کنڈی کی بول کی پروگرام تجزیہ میں گفتگو کہا وزیرالہ کے پی الیکشن میں دھاندلی پر جوڈیشل کمیشن بنائیں تحریک ادم اعتماد کی بینیفیشری فضل الرحمان تھے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کہنے والے بے ساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں ملک میں آئین اور قانون کے بالدستی چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنان کو جیلوں میں رکھا جا رہا ہے سابق سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر کا ایوان میں خطاب کہا گندم کے کاشتکاروں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے ان کے ہر احتجاج میں شریک ہوں گے پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل بولے آپ تو جیل پر حملہ کر کے اپنے بانے کو چھڑانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم اور آپ مل کر مشکلات کا حل نکالیں الیکشن صرف آپ نے نہیں جیتا باقی کے منڈیٹ کو بھی تسلیم کریں اسلامباد ہائی کورٹ کے جاسٹس بابر ستار کو آڈیو لیگ سے الگ کرنے کی درخواستیں خارج پیمرا ایف آئی اے اور پی ٹی اے پر پانچ پانچ لاکھ روپے جربانہ بھی آئید عدالت کا دی جی ایف آئی اے کے خلاف توہی نے عدالت کی کارروائی قائم دیا انٹیلیجنس بیورو کے جوائنٹ ڈیریکٹر جنرل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا دورانے سماعت جسٹس بابر ستار نے مقالمہ کیا آئی بی ایف آئی اے پی ٹی اے سیریس ادارے ہیں ان کی درخواستیں سن کر فیصلہ کیا جائے گا کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواستیں دائر کرنے کا مقصد عدالتی کارروائی کو متاثر کرنا ہے آپ کی دلیل مان لی جائے تو پھر تو حکومت کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں سننا چاہیے وزیرعالہ خیبر پختونخواہ علیہ امین گنڈا پور کی ناہلی سے متعلق کیس آج سماعت کے لیے مقرر الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کر دی پی کے ایک سو تیرہ سے متعلق چہ سماعتیں ہوں گی علیہ امین گنڈا پور سمیت دیگر کو نوٹس زوجبا دیے گئے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت بھی کل سنائے جائے گی الیکشن کمیشن نے گوھر خان اور رعوف حسن کو نوٹس بھیجوا دیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواست نئے پروسیکیوٹر امجد پرویز ایڈوکیٹ کی ادم پیشی اسلامباد ہائی کوٹ کا اظہار برہمی چیف جسٹس آمر فاروق نے پیشی کے لیے ایک اور محلت دے دی آئندہ سماعت پر پروسیکیوٹر کے پیش نہ ہونے پر فیصلہ دینے کا اندیا سماعت چھے مئی تک ملتبی کر دی وفاقی کابینہ نے کیس سے منسلک آٹھ افراد کے نام ایسیل سے نکال دیے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے نام فیرست میں موجود رہیں گے ملک میں شرح سود بائیس فیصد پر برقرار سٹیٹ بینک نے اگلے ڈیڑھ ماہ کے لیے مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا جون دوہزار تئیس سے شرح سود بائیس فیصد کی بلند ترین سطح پر ہے سٹیٹ بینک نے چھتی بار شرح سود برقرار رکھنے کے پیسلہ کیا سٹیٹ بینک کے مطابق مارچ میں مہنگائی کی شرح بیس اشاریہ سات فیصد رہی جولائی تا مارچ ترسلات زر نو اشاریہ تین سے بڑھ کر اکیس فیصد ہو گئی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ساٹھ کروڑ نوے لاکھ ڈالر سے سرپلس رہا زر مبادلہ زخائر مستحقب ہو رہے ہیں بیرونی ادائیوں کا دباؤ ہے نگران دور میں گندم کی درامت کی تحقیقات وزیراعظم کی ہدایت پر وزارت قومی تحافظ خوراک نے کمیٹی تشکیل دے دی پیڈرل پبلک ساویس کمیشن کے ممبر محمد مشتاق احمد کی سربراہی میں قائم کمیٹی میں سیکٹری پاور راشد لنگڑیال اور شکیل احمد شامل نوٹیفکیشن کے مطابق کمیٹی گندم کی نیجی سیکٹر کے ذریعے درامت کی وجوہات کا جائزہ لے گی درامت سے قیمت میں اضافے زخیرے اور دیگر اثرات کا بھی جائزہ لیا جائے گا چار روز میں رپورٹ تیار کر کے وزیراعظم کو بریف کیا جائے گا پنجاب میں آواز حق بلند کرتے کسانوں پر پولیس کو رحم نہ آیا کسان اتحاد ساہیوال کے 28 ورکرز جیل مندقل ڈی سی ساہیوال نے سات دن کے لیے نظر بندی کے آرڈر جاری کر دیئے کسانوں کا گندم کی خریداری اور خاد کے ریٹ پر سرکار کے خلاف بھرپور احتجاج کا اعلان ترجمان پنجاب حکومت عظمہ بخاری کہتی ہے کسانوں کے کسی نمائندے کو گرفتاد نہیں کیا کسانوں کے نام پر کسی کو سیاست چمکانے نہیں دیں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر سے ترک بری فوج کے کمانڈر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر بات چیت فریقین کا باہمی تاریخی ثقافتی اور مذہبی تعلق پر مبنی گہرے تعلقات پر اظہار اتنا آرمی چیف کا مسلح فوج کے درمیان فوجی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور آئی اس پی آر کے مطابق ترک کمانڈر نے خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے میں پاک فوج کے کردار کو سرہا ترک کمانڈر کی جی ایچ کی آمد پر یادگار شہدہ پر حاضری پھول رکھے پاک فوج کے چاک و چوبندستے نے ترک کمانڈر کو گارڈ آف آنر پیش کیا بشام میں چینی انجینئرز کی گاڑی پر خودکش حملے کی تحقیقات میں پیش رفت حملے میں ملوث چار دشدگرد گرفتار کر لیے گئے سی ٹی ڈی کے مطابق حملے کے مرکزی ملزم آدل شہباز کا تعلق جلال آباد افغانستان سے ہے دیگر ملزمان محمد شفیق قریشی زاہد قریشی اور نظیر حسین مان سہرہ کے رہاشی ہیں چینی انجینئرز کی گاڑی کو چھبیس مارچ کو حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا سیکیورٹی فورسز کا زلہ خیبر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شدید فائرنگ کے تبادلے میں چار دشدگرد جہنم واصل مرنے والوں میں سرغنا قاری واجد اور فخاری بریال اور اس کا اہم ساتھی سرغنا رازق شامل آپریشن کے دوران دشدگردوں کا ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا برامت ہونے والا اسلحہ اور بارودی مواد قبضے میں لے لیا آئی ایس پی آر کے مطابق مقامی آبادی نے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کا خیر مقدم کیا ہے محولیاتی تحفظ کے لیے اقدامات کا اعتراف معروف کارروباری شخصیت شہریار چشتی وفاقی ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر منتخب شہریار چشتی کو محولیاتی تحفظ کے لیے بے پناہ خدمات پر ممبر منتخب کیا گیا وزارت محولیاتی تبدیلی نے شہریار چشتی کی بطور ممبر تائناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا شہریار چشتی کو ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بہترین خدمات پر تائنات کیا گیا رحمتوں کے شہر پر باران رحمت مدینہ منورہ میں گرت چمک اور تیز زباؤں کے ساتھ مصلہ دھار بارش مسجد نبوی میں بھی باران رحمت خوب جم کر برسی گمبد خزرہ پر بارش برسنے کے روح پرور مناظر نمازیوں نے بارش کے دوران اللہ کے حضور دعائیں مانگی اور شکر ادا کیا مدینہ منورہ کے نشب علاقوں میں پانی جمع ہو گیا سہرائی وادیاں بارش کے پانی سے بھر گئیں ملک کے بالائی علاقوں میں تیز برسات پشاور سمیت خیبر پختنخا کے کئی علاقوں میں جلتھل ایک ندینالوں میں تغیالی سے نشبی علاقے زیر آب آگئے پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبے میں حادثات میں دس افراد لقمہ اجل بن گئے گلگت بلتستان میں بارش اور برخباری لینڈ سلائڈنگ کے باعث شہرہ کرا کرم باعث گھنٹے سے بند سینکڑوں مسافر اور گاڑیاں پھز گئیں بلتستان میں تباہی مچانے والا بارش کا سسٹم شدت کھونے لگا بہشتر علاقوں میں برسات تھم گئی مغربی سپل آج رات تک صوبے سے نکلنے کا امکان چمن قلاب دللہ پشین جوب میں تیز توفانی ہوائیں کراچی میں گرمی کی لہر برقرار زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 49.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ آج پارہ 40 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد کا موسم گرم اور خوشک رہا بلوچستان کے شمال مغربی ہوائیں چلنے کے باعث دوپہر کے وقت لو کے تھپیڑے چلے تاہم ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے ہیٹ ویب جیسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ارلی وارننگ سینٹر کی پیش گوئی کے مطابق اگلے تین روز کے دوران موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے سمندری ہوائیں غیر فعال ہونے کے باعث متوازی سمت کی گرم ہوائیں شہر پر اثر انداز ہو سکتی ہیں ما ہے because of the country is my fifth time in pakistan the reason i keep on coming back is because i really like the country obviously it's a really lovely country for traveling you know there's so much to see and there's so many things to do the landscapes are amazing obviously the food is great but i think the reason why i keep on coming back is the hospitality of the pakl kumd بین الاقوامی شہرت کے آفتہ لاکھوں فالورز کے حامل ٹریول بلوگرز نے پاکستان کو پرامن اور سفر کے لیے محفوظ ملک قرار دے دیا ان کا مزید کہنا تھا کہ یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی اور کھانوں کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف سے ڈینمارک کے صفیر جیکب لینف کے ملاقات پنجاب میں مریضوں کو انسولین اور گلوکو میٹر سٹرپس تک آسان رسائی محیہ کرنے پر اتفاق ٹائپ ون زابط اس کے مریضوں کو مفت انسولین محیہ کرنے کی بارے میں تبادلہ خیال پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے زابط اس کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے بریفنگ میں اظہار ڈینمارک کے صفیر کی مریم نواز کو پہلی خاتون وزیرالہ پنجاب منتخب ہونے پر مبارک بات کشمور اور گرد و نوا میں چار بچوں کی پرسرار گمشدگی چار دنوں میں تین بچے سکول گئے لیکن واپس گھر نہ پہنچے والدین پریشان بچوں کی گمشدگی کو لے کر شہریوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی لاپتہ بچوں کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی کوئی خبر نہیں بچوں کے گھروں میں صفے ماتم بچ گیا پولیس خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف نیوزیلینڈ ٹریکٹ بورڈ کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے لیے پندرہ رکنی ٹیم کا اعلان خبر کو پرکشش بنانے کے لیے قومی ٹیم کا اعلان دو بچوں نے کیا نیوزیلینڈ ٹیم کی قیادت کین ویلیم سن کریں گے جبکہ بین سیرز کو بطور ٹرائولنگ ریزرف شامل کیا گیا ہے ٹیم میں فن ایلن، ٹرینٹ بولٹ، مایکل بریسویل، مارک چیپمن، دیوین کونوے، لوکی فرگوشن، میٹ ہنری، دیرل میچل، جیمی نیشم، گلین فیلپس، رچن رویندرہ، مایکل، سنٹنر، ٹیم ساؤدی اور ایش سودھی شامل ہیں پاکستانی سپرسٹار ماہیرہ خان نے دی ایمی گالا ایونٹ کے چوتھے ایڈیشن میں آرٹسٹ ان فیشن کا ایوارڈ حاصل کر لیا دبائی میں منقضہ ایونٹ میں اداکارہ نے بہترین ڈیزائن کے کپڑوں کے ساتھ شرکت کی اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی ماہیرہ خان نے انسٹراغرام پر اپنی تصاویر شیئر کی مدہ اداکارہ کے مخصوص سٹائل اور نفاست کو بہت پسند کر رہے ہیں دی ایمی گالا ایک فیشن ایونٹ ہے جس میں دنیا بھر میں فیشن کے شعبے میں خدمات سر انجام دینے والوں کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے سمبا ایک بار پھر سنما گھروں میں دھوم مچانے کو تیار اینیمیٹڈ مووی مفاسا دی لائن کنگ کا ٹریلر جاری فلم بیس دسمبر کو سنما گھروں کی زیند بنیں گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے